ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ ہمیں آئے گی دیوار گرا دی جائے گی ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ ہمیں آئے گی دیوار گرا دی نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد مرزا سمعی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ شعبان المعظم کی رات جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے بہت عظمت والی راتوں میں سے ایک رات ہے اس رات کی اہمیت عظمت فضیلت بہت ساری احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے ان روایتوں میں سے بعض روایتیں صحیح لغیری ہی ہیں بعض حسن لداتی ہی ہیں اور بعض ضعیف بھی ہیں البتہ اس رات کی عظمت فضیلت اور اس میں عبادت کرنا بالکل ثابت ہے بعض لوگ عبادت سے دی چڑھانے والے ایک بہانہ کر کے اس رات سے جان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت پر ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے بہت ساری احادیث مبارکہ ثابت ہیں ہم انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلت النصر من شعبانا کہ جب بندرہ شعبان کی رات ہوتی ہے نادا منادن ایک پکارنے والا پکارتا ہے آواز دینے والا آواز دیتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہو کیا ہے کوئی معافی کا تربگار جس کو میں معاف کروں حل من سائل فا اعطیہو کیا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں اگل پال ہے فلا يسأل اللہ احد شیئن الا اعطاہو الا زانیت بفردہا او مشرکن فرمایا کہ اس رات جو بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں سوائے زانیہ عورت کے اور سوائے مشرک کے یعنی ان دونوں کی بات کو نہیں سنا جاتا ان کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا ان کے علاوہ جو بندہ بھی دعا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے معافی کا تربگار ہوتا ہے اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے اس کا حوالہ سنیئے کتاب ہے مساوی الاخلاق حضرت امام خرائدی کی کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک حدیث نمبر چار سو سٹھ سٹھ نمبر دو یہ حضرت امام بحکی رحمت اللہ کی کتاب فظاہر الاوقات میں بھی ہے جلد نمبر ایک حدیث نمبر پچیس اب درہ اس حدیث کے رابیوں کے مختصر حالات سن لیجئے تاکہ آپ کو مزید تسلی ہو جائے ہم مساوی الاخلاق کتاب کی سند کے رابیوں کی توصیق آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے کتاب کے مصنف ہیں حضرت امام خرائدی جن کا پورا نام ہے ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن سحل بن شاکر السامری الخرائطی المتوفہ 327 ہنری ان کے بارے میں حضرت امام ابن معقولہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْأَعْيَانِ الثِّقَوَاتِ آپ سکہ بذرگوں میں سے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت امام خطیب بغدادی کَانَ حَسَنَ الْأَخْبَارِ مَلِيحَتْ تَسَانِیفِ کہ آپ اندہ احادیث والے اور بہترین کتابوں کے مصنف ہیں یعنی خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کی کتابوں کی تعریف کی ہے یہ مصابل اخلاق بھی ان کی ایک کتاب ہے حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں ان کے بارے میں الْإِمَامُ الْحَافِزُ الصَّدُوقُ سِيَرْ أَعْلَى مِنْ نُبَلَى جلدہ نمبر گیارہ صفحہ نمبر چار سو پچاسی انہوں نے یہ روایت لی ہے حضرت عبداللہ بن احمد بن عبراہیم الدور کی سے ان کے بارے میں امام ابن ابی حاتن فرماتے ہیں کان صدوکن وہ سچے راوی ہیں اور حضرت امام دارکتنی فرماتے ہیں ثقہ کہ وہ ثقہ راوی ہیں تاریخ اسلام ذہبی جلدہ نمبر چیز صفحہ نمبر پانچ سو ساٹھ انہوں نے یہ روایت لی ہے محمد بن بکار سے ان کے بارے میں حضرت امام ابن معید اور امام دارکتنی فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہیں سیرْ أَعْلَى مِنْ نُبَلَى جلدہ نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو انچاس ان سے اوپر آوی ہے مرحوم الاتار ان کا پورا نام ہے مرحوم بن عبدالعزیز الاتار ان کے بارے میں حضرت امام ابن معید اور امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہیں اَلْجَرْهُوَتْ تَعْدِیلِ لِبْنِ عَبِي حَاتِم جلدہ نمبر آٹھ صفحہ نمبر چار سو چھتیس ان سے اوپر آوی ہیں دابود بن عبد الرحمن ان کے بارے میں حضرت امام یحیٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں تاریخ ابن معین بی روایت دار بھی جلدہ نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سار ان سے اوپر آوی ہے حشام بن حسان ان کے بارے میں امام عجلی فرماتے ہیں ثقہ ہے تاریخ الثقہ للعجلی جلدہ نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو ستاون ان سے اوپر آوی ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ رے جو امت کے جلیل القدر ثقہ بذرگوں میں سے ہیں جن کی توسیق بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جن کی عظمت شان فضیلت کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے ان سے اوپر آوی ہیں حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام ببکر الخرائطی سے لے کر حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ عنہ تک اس روایت کے تمام رابی ثقہ و صدوق ہیں ہم نے جو رابیوں کی توسیق بیان کی ہے یہ مختصراً بیان کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان رابیوں کی اتنی ہی توسیق ثابت ہے اس کے علاوہ بھی ان رابیوں کو بہت سارے محدثین نے ثقہ قرار دیا ہے لہذا یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے اس کے تمام رابی ثقہ ہیں اور اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ پندرہ شعبان المعظم کی رات انتہائی اہم رات ہیں جس میں اللہ جللہ شانہو کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طلب کا جس کی میں مغفرت کروں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں اب یہ دعائیں کون کرے گا جس نے قرآن پاک پڑا ہوگا نماز پڑی ہوگی ذکر ادکار کیا ہوگا اس کے بعد دعائیں کرے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پندرہ شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرے اور اس کے بعد ڈل لگا کر پوری توجہ دہان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں